پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیراعلا پر پاکستان پیپلز پارٹی قائد کا اعتماد ہے سندھ سیبلی کا اعتماد ہے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے یہ کہنا بھی بد اخلاقی ہے شیاسی بھائیمانی ہے آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے ہم آپ کے ہر بات کے لیے تیار بیٹھے ہم ہمیں کوئی پریشاری نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں چیزے سے صحابت پر چھا کیا ان کو بولا ہے کہ آپ جی آئی ٹی پہ نہ بولیں پہ ایمان سے میں سوچتا ہوں پھر کس پہ بولیں گے یہ جو دو وزراء بولتے ہیں یہ اپنی کارگرد کی کبھی بتاتے ہیں کبھی بتاتے ہیں کہ ہماری وفا کی حکم نے یہ کیا ہے کبھی بتاتے ہیں ہماری وزارت نے یہ کیا ہے میڈیا کے حوالے کے جو صورتحال ہے آپ وزیر اطلاع تو اس پہ بات کریں نہ آپ صحابی دوستوں کے مسائل پہ بات کریں نہ جبری برطریفیوں پہ بات کریں نہ صحابی دوستوں کے بیروزگار ہونے پہ بات کریں نہ محترم و مکرم نام اداروں سے الگ کیے گئے ہیں جن سے اداروں کی ساکھ قائم تھی ان کو نکالا جا رہا ہے اس پہ بات کریں نہ آپ آکر آکر آصف صاحب پہ بولتے ہیں بلاول صاحب پہ بولتے ہیں یہ تو اچھا بولتے ہیں ہمیں تو اچھا رکھتا ہے یہ تو زندگی کی دلیل ہے کہ سارے پاکستان میں آپ کی زندگی کے لیے بلاول صاحب کا نام ہے اور آصف صاحب کا نام ہے نہیں تو آپ تو کب کے مر گئے ہوتے ہیں ہمیں پریشانی نہیں ہے ہمیں پریشانی بلکل مجھے ایمان سے بلکل پریشانی نہیں ہوتی جب یہ ادھار کا لیا ہوا وزیر اطلاعات بات کرتا ہے یہ ان کی مثالیں ایسی ہیں ایمان سے یہ نائلون کا جو راب ہر پاؤں میں پورا ہو جاتا ہے پہلے ہم سائز دیتے جہات کی بھائی اطلاعات جو راب چاہیے جب سے نائلون آئی تو سائز دینی نہیں پڑی جو لے آتے ہیں آپ کو پتا ہے مجھے لے آتے ہیں ہر پاؤں میں پورے ہیں اور وہ پورے ہیں وہ شرف کے ساتھ یوسوزا گیلانی صاحب کے ساتھ جی یہاں پہ ڈبو دیکھا نہیں تھا وہ انڈین اداکار تھا ڈبو ایک اس کی بھی ڈیزائن ایچی تھی آپ دے گالیا چڑھتے سورج کو گالیاں دینا دے دیں بلاول صاحب پہ بات کریں میں بتا دیتا ہوں آپ غروب نہیں ہو رہے ہیں آپ غروب ہو رہے ہیں ہم تلو ہو رہے ہیں بلاول صاحب آنے والا کل ہے آپ گزرتا ہوا کل ہو چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہی مشغلہ یہی اندھیروں کا چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہی مشغلہ یہی اندھیروں کا شب پرستوں کے روٹ جانے سے کام رکتا نہیں سویروں کا اللہ رحم کرے محسن بھوپالی پر کیا بات کر کے محسن بھوپالی نے ایک اور اچھی بات بھی کیا بہت اچھی بات ہے کمزرب کا کیا ہے بڑا اچھا جاہل کو اگر جہل پہ یہ اچھی بات ہے اور کمال کی بات ہے جاہل کو اگر وزیر اطلاعات کے بیان سن کر اور وہ ایک بڑا بڑا دانش اور پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے جس کو انہیں بولنا آتا ہے انہیں الفاظ آتے ہیں ان کو بس ایسے پرائی طاقت پر اندھی بنے ہوئے ہیں پرائی طاقت پر اپنی طاقت نہیں اپنی طاقت اچھے سیٹھے ہیں کوبی اسیملی میں زیادہ ہیں پرائی طاقت پر اندھی بنے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کہا گیا ہے یہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھی ہیں کان ہوتے میں بہرے ہیں ان کو سجھا ہی نہیں دیتا یہ تھوڑی سی چمک پر چلتے ہیں پھر اندھوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں انہی کے لیے کہا ہے کہ جاہل کو اگر جہل پہ انعام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے جاہل کو اگر جہل پہ انعام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے میخان کی توہین ہے رندوں کی ہتک ہے کمزرف کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے احسان فراموش محسن کش عوام دشمن جمہورت دشمن یہ سیاست میں اس سے بڑے الزام اور کیا ہوں گے ابھی تو ابھی تو ادھر ادھر چل رہے ہیں جن کو فرشتہ بنا کر پیش کریں وزیرزم صاحب کو ان پہ بھی بات ضرور لوگ کر رہے اور کریں گے بھی ہم سے بھلے آباری پراپٹی پوچھیں ابھی کل بھی کہہ رہے تھے ہم ایمانداری سے کمایا ہوا ہے پیسہ وزیرزم کا مجھے بتائیں تو صحیح وہ کام جو کمپنیاں چھپی ہوئی تھی جو بتائی نہیں گی وہ مافی جنہوں نے جکلیر کیا ہے وہ پھرس گئے ہیں آپ سے ضرور لوگ پوچھیں گے آپ نے کیا گیا چھپایا ہے کس کس ملکیت سے انکار کیا ہے لوگ سب جانتے ہیں قانون سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے لیکن ہم قانون کی جو کبھی قبال اندھاپن ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو صحیح راہ بھی دکھا لیتے ہیں لیکن یہ جو آپ نے اختیار طریقے کار کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جب اولی حکومت کو گرانے یہ مناسب راستہ نہیں ہے آپ کو تکرانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے آپ فیصلہ کریں گے وفاقی حکومت دیکھ لے گی اپنے فیصلے کا نتیجہ میں سلام اب ٹھیک کا آئے بلاول صاحب نے ٹھیک کا آئے دیر نہیں ہوتی بڑا گھمڑ ہوتا ہے لوگوں کو طاقت پر پہ جب تباہی آنے شروع ہو جاتی ہے نا پھر وہ طاقت کہاں چلے جاتی ہے اور آپ جن اشاروں پر ہیں وہ اشارے ملک کے لیے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بہت سارا لوگوں کو یہ اشارے ملے ہیں اور انہوں نے سمجھا یہ اشارے ہمارے ہیں یہ آپ کے اشارے نہیں ہیں میں خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے تینوں چاروں باتیں میں کر گیا ہوں اب آپ سے بات کرتا ہوں آپ اسے بات کریں تینوں چارے پھر بتا رہا ہوں کہ کیا کہا ہے بھاؤ نے بھاؤ نے کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے جو صورتحال آئے گی ہم اس کو مو دے گی بھاؤ کہہ رہا ہے کہ ہمارے چیئرمن جو کارکنوں کو ہدایت کی ہے کارکن اپنے کام میں لگ گئے ہیں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں جو دور آ رہا ہوں کہ میری یہ باتیں کرنے کی یہ جو آپ سندھ کی جبوری حکومت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو تاثر دے رہے ہیں یہ درست نہیں آئے یہ وفاق کو ہلا کے رکھ دے گا ہمارے لیے صورتحال نئی نہیں ہے آپ بار بار ہمارا امتحان لے چکے ہیں ہم بار بار آپ کا ظلم برداشت کر کے آپ کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں اب بھی اگر آپ نے اسا راستہ کیا ٹھیک کہ ہم جد و جد بھی کریں گے آپ کی تکلیفے والا دور بھی برداشت کریں گے لیکن آپ کو بھاگنا ہوگا پھر آپ کو اپنا نام و نشان نہیں ملے گا میں نام نہیں لے رہا بہت سائے لوگوں کا کہ وہ کہاں ہیں اب وہ کہاں ہیں اب میں ان کو بھی کہتا ہوں ان سے بھی بڑے دو تینے بڑا بولتے ہیں ہم آپ کی زندگیوں کی بھی دعا مانگتے ہیں ہم آپ کی سیاست کا بھی خیر مانگتے ہیں لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے آپ گمنام ہو جائیں گے گمنام ہو جائیں گے گمنام ہو جائیں گے براجی چرچہ تھا بھٹو صاحب کو سزا آئی پورا پاکستان بڑے بڑے وکلا بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے چگادری سے ازدان اس فیصلے کو درست کر کے ہمارے صاحب کو کافر غیر مسلم خائن ظالم پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے وقت گزر گیا ہوا چلی اور وہ نشان نام و نشان گموے آج اپنا پر آیا کہتا ہے شہید ظلفکار علی بھٹو عدالت نے کہا وہ مجرم تھا بی بی کو ساری کائنات میں سلام پیش کرتا ہوں ان سیاسدانوں کو اصطلاف کے باوجود پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین بی بی پر فاتحہ کے لیے گئے